السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کی کیسی حالت تھی اور اس ویڈیو میں جانیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی گزری اور جب تشریف لائیں تو اس وقت کے حالات کیا تھے آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں گزارش ہے کہ پوری ویڈیو کو ضرور سنیں انشاءاللہ آپ کو بہت ساری نئی باتیں معلوم ہوگی آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے وقت آنے سے پہلے دنیا کیسی کیسی برائیوں میں مقتلع اور کیسی کیسی مصیبتوں میں گھری ہوئی تھی اور اس کی حالات کس قدر خراب ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر رحم آیا اور وہ بہت محربان ہے یہ حالات دیکھ کر انہیں رحم آیا اور اسے پھر سے درست کرنے کے لئے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا جب دنیا میں بھیجا وہ مہینہ ربع الاول یعنی بارہ وفات کا مہینہ تھا تاریخ میں آتا ہے کہ ان کے پیدائش کی جو تاریخ ہے نو ربع الاول یا بارہ ربع الاول تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ انتقال فرما چکے تھے جب چھ برس کے نو ہونے پائے تھے کہ والد حضرت عامنا بھی وفات پا گئیں اور آپ اپنے دادا حضرت عبد المطلیب کے ساتھ رہنے لگے نو برس کے عمر میں دادا بھی اس دنیا سے وفات پا گئے اس کے بعد آپ کے چچا حضرت عبداللہ آپ کی پرورش کرنے لگے بچپنی ہی سے آپ برے کاموں کو ناپسند فرماتے تھے اور ہمیشہ نیک کاموں میں لگے رہتے تھے ابھی پورے طور سے جوان بھی نہ ہوئے تھے کہ عرب میں ایک انجمن بنائی گئی جس کی غرض یہ تھی کہ ملک سے لوٹ مار چوری ڈاکہ اور اس قسم کی برے کام مٹائیں جائیں آپ اس قسم کے کاموں کو دل سے چاہتے تھے فوراں ہی اس انجمن میں شریک ہو گئے شروعی سے آپ کی نیکی سچائی دینداری اور امانت اتنی مشہور تھی کہ سب آپ کو امین امانتدار کہہ کر پکارتے تھے دشمن تک آپ کو سچا اور نیک سمجھتے تھے ایک مرتبہ مکہ میں پانی کی ایسی زیادتی ہوئی کہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں قریش یعنی مکہ کے لوگوں نے پھر سے درست کرانا شروع کیا جب دیواریں کچھ اونچی ہو گئیں اور حجر اسود وہ مقدس سیاہ پتھر جسے حج میں لوگ چومتے ہیں رکھنے کا وقت آیا تو آپس میں جھانا شروع ہوا ہر شخص چاہتا تھا کہ یہ پتھر اسی کے ہاتھ سے رکھا جائے جب بات بہت بڑھی اور مار پیٹ تک نوبت آئی تو سب نے کہا کہ اس وقت جھگرنا بیکار ہے کل جو شخص سب سے پہلے آئے وہ اس جھگنے کو تی کر دے جو وہ کہے گا ہم سب وحی کریں گے صبح ہوئی وہ لوگ آئے تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے موجود ہیں دیکھتے ہی چلا اٹھے کہ امین آگئے اب ان سے برکر اور کون ہو سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی حجر اسود اس پر رکھا اور فرمایا کہ ہر خندان کا ایک ایک آدمی آ جائے اور سب ملجل کر چادر پکر لیں اس طرح اٹھا کر پتھر کو اس کی جگہ تک لائیں یہاں پہنچا کر آپ نے فرمایا اب میں تم سب کی طرف سے اسے رکھ دیتا ہوں اس ترکیب سے لوگ بہت خوش ہوئے اور سارا جھگرہ ختم ہو گیا اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزری آئیے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نیک کاموں میں لگے رہتے تھے مکہ کے قریب ایک غاری حیرہ تھا آپ کھانے پینے کا سارا سامان لے کر وہاں چلے جاتے اور کئی کئی دن تک عبادت کرتے رہتے ایک دن آپ اسی حالت میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیام لے کر آئے اس دن سے قرآن کی آیتیں اترنی شروع ہوئیں کچھ دن کے بعد حکم آیا کہ دوسروں کو بھی اللہ کی باتیں سنائی جائیں جو لوگ آپ کے زیادہ قریبی تھے پہلے آپ نے ان کو سنایا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کی بیوی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر بھر کے دوست تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ بچپن سے ساتھ رہتے تھے حضرت زائد رضی اللہ عنہ آپ کے غلام تھے آپ کی پوری زندگی ان لوگوں کے سامنے تھی یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ کس قدر نیک سچے پاک اور ایمندار ہیں اور آپ نے جیسے ہی ان سے فرمایا انہوں نے مان لیا اور آپ پر ایمان لے آئے شروع میں کچھ دن آپ چپ چاپ خاموشی سے کام کرتے رہے الگ الگ لوگوں سے ملتے اور انہیں خدا کا پیغام پہنچاتے کچھ لوگ اس طرح اسلام لے آئے تو اللہ کا حکم آیا کہ اب کھل کر صاف صاف لوگوں سے کہو آپ نے سفا پہار پر تمام لوگوں کو جمع کیا جب سب اکٹھا ہو گئے تو آپ نے فرمایا اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہار کے پیچھے ایک بڑا لشکر پڑا ہوا ہے جو بہت جلد تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم اس پر یقین کروگے تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں چالیس برس سے زیادہ آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں اتنے دنوں میں کبھی ایک لفظ بھی آپ کی زبان سے نہیں نکلا پھر بھلا کیا وجہ ہے کہ آپ کا کہنا نہ مانے یہ سن کر آپ نے فرمایا اچھا سنو اللہ ایک ہے اس نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے یہ سنو نہ تھا کہ سب کے سب برا بھلا کہنے لگے کہاں تو ابھی تعریف کر رہے تھے اور کہاں ذرا سی دیر میں برائی شروع کر دی اب آپ پورے طور سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے لگے اور رفتہ رفتہ اسلام پھیلنے لگا قرآش کو یہ بہت ہی ناغوار تھا کہ وہ کسی طرح نہ چاہتے تھے کہ لوگ اسلام قبول کریں اس لیے کہ اس سے ایک طرف ان کا مذہب مٹا جاتا تھا دوسری طرف ان کی سرداری اور ریاست جس کے وہ صدیوں سے عادی چلے آ رہے تھے ختم ہوتی جاتی تھی اس لیے پہلے تو انہوں نے زبانی مخالفت کی لیکن جب دیکھا کہ اس طرح کام نہیں چلتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے تکلیف پہنچانی شروع کی کبھی راستہ میں کانٹے بچھاتے تاکہ آپ کے پیروں میں چھپ جائیں کبھی آپ پر نجاستیں ڈالتے کبھی گلہ گھوٹنے کی کوشش کرتے غرض کے ہر طرح آپ کو اپنے کام سے روکنا چاہتے لیکن آپ پر ذرا بھی اثر نہ ہوا اور آپ نے برابر اپنا کام جاری رکھا آخر لوگ حضرت ابو طالب کے پاس شکایت لے کر آئے کہ آپ اس سے روکیں حضرت ابو طالب نے بلا کر سمجھایا لیکن آپ نے کہا خدا کی قسم اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ میں اس کام سے باز آ جاؤں تو ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہتے کہتے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت ابو طالب نے کہا جاؤ اپنا کام کرو جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اب قریش نے اور زیادہ سختی شروع کی اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھیوں اور مسلمانوں کو بھی طرح طرح سے ستاتے اور تکلیفیں پہنچانے لگے کسی کو مارتے کسی کے کاتے چبھوتے کسی کو زمین پر گھسیٹھتے کسی کو باندھ کر لٹکاتے کسی کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹاتے کسی کو زخمی کر کے عرب کی جلتی ہوئی ریت پر لٹاتے اور اوپر سے پتھر رکھ دیتے غرض کہ کوئی ایسی تکلیف نہ تھی جو انہوں نے نہ اٹھا رکھی ہو لیکن اللہ کے یہ بندے ایمان کے ایسے پکے تھے تو ان پر کسی سختی کا اثر نہ ہوتا جیسے جیسے سختی بڑھتے جاتی تھی ویسے ویسے ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا جاتا جب قریش کی سختیاں حد سے سوا اور غریب مسلمانوں کے لئے ناقابل برداست ہو گئیں تو آپ نے اپنے اصحاب ساتھیوں کو حکم دیا کہ حبشہ جہاں کا بادشاہ برا رحم دل اور نرم مزاج تھا چلے جائیں چنانچہ یہ لوگ حبشہ روانہ ہو گئے قریش بھلا اسے کیسے پسند کر سکتے تھے کہ مسلمان کہیں آرام کی زندگی بسر کر سکیں فوراں حبشہ چند آدمی بھیج جا پہنچے اور وہاں کے بادشاہ نجاشی سے ملے اور کہا کہ ہمارے چند نالائق غلام یہاں بھاگ آئے ہیں آپ انہیں واپس کر دیجئے نجاشی نے مسلمانوں کو بلا کر حالات پوچھے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سارا قصہ سنایا نجاشی کو اتوینان ہو گیا اور اس نے مسلمانوں سے کہا آپ لوگ آرام سے رہیں اس کے بعد قریش کے لوگوں کو واپس کر دیا اب مکہ میں جو لوگ باقی رہ گئے تھے ان کے ساتھ اور زیادہ سختی ہونے لگیں لیکن ایک آدمی بھی دین سے نہ پھیرا یہ دیکھ کر قریش نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بائیکارٹ کی صلاح کی چنانچہ دو برس سے زیادہ ان کا بہت ہی سخت بائیکارٹ رہا اور ان کے ساتھ میل جول شادی بیاء ہر قسم کے رشتہ تور نے تور لیے ان پر کھانے پینے کا سامان بند کر دیا دو ڈھائی برس کے بعد چند رحم دل آدمیوں نے درمیان میں پکر کر یہ بائیکارٹ ختم کر آیا یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سو کی زندگی اس کے بعد پھر آگے ان کے ساتھ کیا کیا تکلیفیں پیش آئی انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی اور اس میں نئی جنکاری ملی ہے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں اپنے رشتداروں میں ضرور شیئر کریں انشاءاللہ ہم آپ کو ایسی اچھی اچھی باتیں آپ تک پہنچاتے رہیں گے اگر ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تمہارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں خدا حافظ